اسلام علیکم دوستو انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم میں تین بڑی تبدیلیاں اب انگلینڈ کی خیر نہیں پاکستان ٹیم کی جیت پکی آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی تین بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں کیونکہ تیسرا ٹیسٹ میچ پاکستان بمقابلہ انگلینڈ ابھی تک باقی ہے جو کہ 21 اگست 2020 کو کھیلا جائے گا تو دوستو ریچے کامیٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے کامیٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ میچ ان تبدیلیوں کے ساتھ کیا پاکستان ٹیم جیت پائے گی یا نہیں تو دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فسٹ رہی میں تو برائے میر باری چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ کرکٹ سلیڈیٹڈ تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر اور فوراں مل سکے تو چلیئے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سائے کیے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم میں تین بڑی تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے محمد عباس کی جگہ پہ نئے کھلاری کو شامل کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے عثمان خان شنواری آپ دیکھ لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ کس کھلاری کو تبدیل کیا گیا ہے شاہین شاہ آفریدی کو اس کی جگہ پہ دوسرا کھلاری اب کھیلے گا اور اس کا نام ہے وہاب ریاس اب دیکھ لیتے ہیں تیسری سب سے اہم تبدیلی یہ فواد عالم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شامل کیا گیا تھا لیکن بیٹنگ نہیں کر سکے تھے اس کی جگہ پہ فواد عالم ہی کھیلیں گے اس کو موقع دیا جائے گا فل کیونکہ چیک کیا جائے گا کیا یہ کھیل سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی تین تبدیلیاں تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کیا ان تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان ٹیم تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل جیت سکے گی یا نہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں اپنا بہت سا کیا رکھئے اللہ نگے بان